اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب جی تو پیارے بچوں آج ہماری بہت ہی خوبصورت سی کتاب اور یہ حاشمی ابتدائی اسلامیات کی کتاب ہے بہت ہی خوبصورت سی چلیں تو ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں آج اس کتاب کو کھولنے پر ہم صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت سی آج ہمارے لئے سوالات ہیں چلیں تو سوالات شروع کرنے سے پہلے ہم ہر اچھا کام کرنے کے لئے یا پڑھنے کے لئے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو پیارے بچوں آج ہم دیکھتے ہیں ہر کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے اور کام بہت ہی جلدی جلدی نیبر بھی جاتا ہے جی تو ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے آگے دیکھئے تاؤز کسی لئے کہتے ہیں یا تاؤز سنائیں کیا آپ کو تاؤز آتی ہے چلیں تو تاؤز سنائیں تاؤز سنیے پھر سے تاؤز سنیے آوز باللہ ہمین شیطان راجین پیارے بچوں تاؤز پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ہمارے اندر رہ کر بورے بورے ارادے اور بورے بورے منصوبے نہیں پانتا ہمیں ہمیشہ تاؤز پڑھتے رہنا چاہیے بسم اللہ کے بعد ہمیں تاؤز لازمی پڑھنا چاہیے اور پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ تاؤز بسم اللہ سے پہلے پڑی جاتی ہے یعنی تاؤز سنیہ سے پہلے پڑی جاتی ہے کیونکہ تاؤز پڑھنے سے ہم اللہ کی پناہ میں آجاتے ہیں اور شیطان مدود کے شر سے بچ جاتے ہیں تاؤز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے جی پیارے بچوں آگے دیکھئے اللہ و اکبر کی کیا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ و اکبر کی کیا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ و اکبر کی کیا آپ نے کبھی آواز گونشتی ہوئی سنی جو آسان سے موزن بلند آواز میں اللہ کی حمد کرتا ہوا پکارتا ہے کیونکہ اللہ و اکبر کی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے سینیاں چرتے وقت کیا پڑتے ہیں اللہ و اکبر کیونکہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اللہ کے در اور اللہ کے خوف میں ہی رہنا چاہیے اور کسی میں بودھ کے آگے جھکنا نہیں چاہیے اسی لئے تو اللہ و اکبر پڑھنے کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کو ہمیشہ ہم نے ہر کام میں آگے ہی رکھنا ہے سینیاں چرتے وقت کیا پڑتے ہیں اللہ و اکبر یہ تو پیارے بچوں چلیں اب ان سوالات کو ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کام آسان ہو جاتا ہے کام آسان ہو جاتا ہے تاؤس سنائیں تاؤس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے اللہ و اکبر کی کیا مائنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے سیڑھیاں چڑھتے وقت کیا پڑتے ہیں؟ اللہ و اکبر سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے کیا پڑتے ہیں؟ یا چڑھتے ہوئے کیا پڑتے ہیں؟ اللہ و اکبر جی تو پیارے بچوں بہت ہی خوبصورتی طریقے سے آج ہم نے صفحہ نمبر تیرہ کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ریڈنگ کی یعنی اس کی پڑھائی کی آپ نے بھی اپنے گھر میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے صفحے کو کھولنا اور اس کی پڑھائی کرنا ہے اوکے کیڈز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے